اور انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کے بعد بازو والا بھی کل سے انشاءاللہ فاتحہ دینا شروع کر دے گا مگر آپ لوگاں سبحان اللہ نہیں بولے تو میری پوری تخلیر فلاپ چلے جاتی دیکھو اور اتن سبحان اللہ سبحان اللہ درہا میان بھئی کا سبحان اللہ بولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں آیا آپ کو آزمایا آپ رہتے جاتے انہیں دیکھ لیا انہیں والا نہیں عاشقہ نہ جانے والے لینے والا نہیں خاموش بیٹھ گیا اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نہیں ہے یہ جو آپ کو موقع انعیت فرمایا ہے کہ اتنی رات میں سرکار کا ذکر کرنے کا جو شرف نصیب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ اس سے مکمل استفادہ کریں اور اپنے خلق کو روشن و منوکر کریں دیکھئے میں نے جو آیت مبارکہ کی تناوت تشرف حاصل کیا چائی والے بھئیہ یہ ایسے لوگاں بھوت رہتے ہیں محلے میں سری میں ہمدردی رہتی ہیں لوگوں فگٹ میں چائی پناتے رہتے ہیں پوری امت کو اور خصوصاً میرے بیان کے بیس میں پناتے ہیں یہ لگتے ہیں چاہتے ہیں تحقیق کے اللہ نے احسان کیا کس پہ احسان کیا تو رب آگے ارشاد فرماتا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں پر احسان کیا ہم نے پوچھا اے اللہ ایمان والوں پر آپ نے کیا احسان کیا تو رب زلجلال فرماتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ میں نے تمہارے درمیان میں اپنے رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا تو اللہ اللہ ہو کر کہنا ہے کہ یہ رسول آئے تو ہم پر احسان ہوا تو اب احسان کا بدلہ شکرانے سے دینا نہیں دینا ہم تو اللہ پر احسان نہیں کرسکے احسان کا بدلہ احسان سے تو نہیں ہو سکتا ہم احسان کا بدلہ بندوں کے ساتھ اگر کوئی ہے تو احسان کے ذریعے کرسکتے ہیں کسی نے آپ کے مصیبت کے وقت میں آپ کو پچاس ہزار روپے خرض گیا اب اگر اس پر مصیبت آگئی آپ ایک لاکھ خرض دے رہے تو احسان کا بدلہ احسان سے ہے لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا تو ہم اللہ پر تو احسان بدلے میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے بیسائیڈ کر لیا اے اللہ جب تو نے مصطفیٰ کو ہمارے درمیان میں پھیج کر ہم پر احسان کیا ہے ہم احسان تو تجھ پر نہیں کر سکتے مگر میرے مولا ہم ناشکرے نہیں ہیں ہم تیری بارگاہ میں نظران شکر میں پیش کر سکتے ہیں اس لیے اے اللہ ہم یہ مینات کی محصر مناسب کر رہے ہیں تاکہ تیرا شکر ادا ہو جائے ہم رات بھار چاگتے بیٹے ہیں تاکہ تیرے احسان کے بجلے میں شکر ادا ہو جائے ہم تیرے مصطفیٰ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ شکر ادا ہو جائے ہم چلوس نکال رہے ہیں تاکہ شکر ادا ہو جائے اور اے اللہ ہم میسنے نام کھرا کر بچوں میں نظر پیش کر رہے ہیں تاکہ تیرا شکر ادا ہو جائے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نبی کی میلاد کا یہ کیا ہے جسن ہے کیا ہے جسرہ بولیے جسن کا معنی کیا ہے خوشی منانا خوشی منانا اور حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ سکویلیج والوں کا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی حیدر آباد والوں سکندر آباد والوں کا طریقہ نہیں ہے نبی کی آمد پر خوشی منانا یہ کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب کا طریقہ نہیں ہے کان کھول کر سن لو میرے پیارے بھائیوں نبی کی آمد پر خوشی کا احتمام کرنا جسن کا احتمام کرنا اللہ کی خصم یہ اللہ کا طریقہ ہے سبحان اللہ کس کا طریقہ ہے ضرور سے اصل بات کیا ہو گیا میں انڈیا میں بیٹھ گیا آپ سری لنکا میں بیٹھ گئے یہ ٹینشن ہے اس لیے آپ دور سے وہ جالیوں کے پچھے سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہو رہا کہ آپ لوگوں کو پنشمنٹ دی گئی ہے تو آپ محبت کا اظہار کرتے چلیں انشاءاللہ تو اللہ میں آپ کو چندہیسی باتیں سنوں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اب دیکھو پیارے دوستو حضور تشریف لائے ہم جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں احتمام جشن ہو رہا ہے اب آپ پوچھیں حضرت ہمارے خوشی منا نے کا انداز کیا ہے روز آنا رات میں انشاء کے بعد اندھیرہ چھا جاتا تھا یہ گیران میں دو وزے دیر وزے ایک وزے کوئی بھی آپ کو ملتا نہیں تھا جتنے چپوترا مشن آنے تھے وہ بھی بارہ بجے چلے جاتے تھے سبحان اللہ ہاں یہ بات سمجھ میں آئی دیکھو آپ کو سبحان اللہ میں جب سے کیچ کروں کونسی بات آپ سمجھ نہیں بن گئے یہ بات جلدی سمجھ میں آ گئی تو یہ جو پٹھے چپوترا مشن کے وہ بھی بارہ بجے چلے جاتے ہی ہم دیرا ہوتا ہے لیکن پیارے دوستو آج کیا ہوا یہاں پر لائٹنگ لگ گئی سبحان اللہ یہاں پر پورے سکھ ویلیج اور اطراف و اکناف کے مسلمان جمع ہو گئے یہاں پر علماء کو بھلایا گیا یہاں پر جو ہے جشن کا ماحول بنایا گیا جشن کہتے کہ اس کو ہے اپنے ماحول اور حالات کو تبدیل کرنے کا نام جشن ہے کل یہاں کچھ تھا اور کل یہاں کچھ رہیں گا لیکن آج یہاں کچھ ہے آج یہاں کا ماحول بدلا ہوا ہے آج یہاں کی حالات بدلے ہوئے ہیں آج یہاں کا اندھیرہ نور میں تبدیل ہو گیا آج یہاں کا سنا کا عوام کی سبحان اللہ میں تبدیل ہو گیا آج یہاں کی خامشی آج نقشوندی صاحب کی آواز میں بیان میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہاں پر جو کوئی ملتا نہیں تھا آج یہاں سیکل آشخان رسول مل رہے ہیں تو ہم نے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے یہ آلات بدل کیوں رہے ہیں یہاں کا ماحول کیوں بدلا ہے یہ کیسی ہے کیوں بدلی نظر آ رہی ہے تو جواب میرا اس حالات کے بدلنے کا نام جشنے میرا جے مصطفہ ہے نارے تکبیر نارے رسالے خطیقہ ہندوستان علماء اینے سنت نارے تکبیر نارے رسالے اللہ مولانا دو سلامت رکھے مہتو سمجھات کا جلزہ سلاپ جانے والا ہے ماحول کے تبدیل ہونے کا نام جشن ہے روزانہ ہم جو ہے محلے میں ہی رہتے ہیں لیکن کوئی محلے والے دو چار سو مل کے گلیوں میں جھنڈے لے کے نہیں پھرتے لیکن بارہ ربیوں نہ ہوا ناتی ہے تو بھوڑھے بھی آ رہے ہیں جوان بھی آ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں سکھ ملیج کی مسجدیاں سلام میں جمع ہو رہے ہیں مولانا صاحب بڑے کر صبح مل کر ناتے پاک پڑھتے ہوئے پورے سکھ ملیج کی گھنی گھنی میں گھوم رہے ہیں کسی نے دیکھ کر پوچھا اے بھائی کیا بات ہے روزانہ تو محلے میں لہتے ہو لیکن اس طرح جمع ہو کے نہیں نکلتے ہو اس طرح کرتا پاچامام اور اماموں کا احتمام کر کے نہیں نکلتے ہو اس طرح ہاں کو میں چھنڈے لے کے نہیں نکلتے ہو اس طرح کچھ خسیدہ پڑھتے ہوئے نہیں نکلتے ہو آنکھ یہ ماحول بدل گیا ہے یہ تبدیلی ہو گئی ہے یہ قیفیت حالات بدل رہے ہیں بات کیا ہے تو جواب میرا یہ جشن ملاد مصطفیٰ کا احتمام ہو رہا ہے یہ جلوس مل ملاد مصطفیٰ کے جشن کے لیے نکالا گیا ہے حالات کے تبدیل ہونے کا نام جشن ہے سبحان اللہ روزانہ تو خود پکا کے گھر میں بیگم بچوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں آج سکھ ویلیج کے گیراؤنڈ میں دس دیکھ چڑ گئے سبحان اللہ پوچھا ہی کیاں ہو گئی چینجس کیا ہے اس چینجس کا نام جشن ہے اس چینجس کا نام جو سے بولے ہیں آپ سنو دوست کو جشن کی تعریف تو سمجھ گئے نا کچھ تبدیل ہونا کچھ بدل جانا کچھ ایسا کام ہونا جو ہمیشہ نہیں ہوتا اس ہونے کا نام جشن ہے کیارے دوستو آپ پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے پیارے حبید دنیا میں تشریف لائے ہمیں آپ کو یہ جشن کی تعریف سمجھا کے بدلانا چاہتا ہوں اللہ نے جشن کا احتمام کیسے کیا اللہ نے اپنے ماہور کو کیسے تبدیل کیا اللہ کی خدرت میں کیا چینجس آئی تھی اور میں جو بتاؤں صرف سننی تم سن کے خاموش نہیں بیٹھنا کبھی لائل رومان سے پوچھ لینا کبھی بازو والے سے پوچھ لینا نوشونگی صاحب نے یہ بتایا ہمارے دوستو مسئلہ کیا ہے سنو بارہ ربیول اول کو حضرت عامینا کے گھر میں حضرت عبداللہ کا دلالہ حضرت عبدالمدلد یہاں کھو کرتا ہاں ساری کائنات کا پیارہ جب کونلد ہوئے جب آقا کی آمد پاک ہوئی تو بارہ ربیول اول کی صبح سے لے کر اور دوسری بارہ ربیول اول تک یعنی مکمل ایک سال تک پوری دنیا کے اندر جس ماں کے یہاں جو کوئی پیدا ہوتا وہ بیٹا ہی بیٹا پیدا ہوتا بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی نارے تکمیر نارے رسالت آمد مصطفی آمد مجتبا حضور شور دکن آپا صرف عبور کرو بیٹا ہی بیٹیں پیدا ہی نہیں ہوئی بیٹ تکمیر پیدا ہی نہیں ہوئی بیٹ پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے آج پورے سکندر آباد میں جو سمجھو اکر پچاس بچے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں چار بچیاں بھی ہیں چار بچے بھی ہیں پھر چار بچیاں ہیں پھر چار بچے ہیں کسی ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو کسی ماں کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے کسی کے خاندان میں بچی پیدا ہوئی تو کسی کے گھر میں بچا پیدا ہوتا ہے یہ خدا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ اور اپنے نظام کو خدا نہیں بدلتا اپنی خضرت کو رب نہیں بدلتا پوری چودہ سو سال کی تاریخ نہیں حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھتے چلو جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو پھر دوسرے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے مگر جب پارہ ربی الاول کو پیارے مصطفیٰ آئے تو رب زلجلال نے نظام خضرت کو بدل دیا خانون الہی کو بدل دیا اللہ نے اپنا نظام بدل دیا کہا میرے مصطفیٰ اب آپ آگئے ہیں تو خدا اپنی خدائی کے نظام کو بدل رہا ہے خضرت کو بدل رہا ہے ماہول کو بدل رہا ہے لو میرے مصطفیٰ اب ایک ساہ تک کسی کھر میں بھی پوری دنیا میں کوئی بچی پیدا نہیں ہوگی بچے ہی بچے پیدا ہوتے چاہیں نہ لے تکبیر نہ لے ریسالت نہ لے ریسالت